شراز خان ولوکز جنہوں نے اپنا سفر پنجاب سے لے کر بومبے تک کیسے پورا کیا چلیے آج کے نئے مہمان سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شرحان سنگ تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے نئے مہمان شرحان سنگ جنہوں نے اپنا کریئر کا سفر شارٹ کیا پنجاب پٹیالا سے اور پہنچے ممبئی مایا نگری تک تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا کس طریقے کی سٹرگل کی بولی ووڈ میں پہنچنے کے لیے تو شرحان سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں سب سے پہلے welcome to all people who are watching Shiraz خان بلوک دلی ہے ہمیشہ سیکنڈ پلیس رہی ہے میرے لیے ہمیشہ بھی جب میں بومبے سے آتا ہوں یا میں چندگڑ ہوتا ہوں یا میں دلی میں ہوتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے ایک تو میں دیش کی راج دانی ہے دوسرا یہاں پہ اتنی بیوٹیفول لوکیشنز ہیں سپیشلی انڈیا گیٹ جہاں پہ میں بہت کم آیا ہوں اکثر شوٹنگ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوتا روکنے کا بہت آج شراز خان بلوک کے ذریعے یہاں پہ وک کرنے کا موقع ملا اور ہم اپنی جھرنی کے بارے میں بھی باتیں کھریں گے سیمپل یہ ہے کہ پٹیالا سے جب شروع کیا تھا تو پنجاب میں کام شروع کر دیا تھا کافی سارے سونگز کیے تھے میں نے اور کچھ ٹی وی شوز جتنے وہ شوٹنگ کرنے آتے تھے چندگڑ میں چندگوز سٹی لائک کی ہر جگہ سے شوٹنگ ہوتی تو ایک اچھا بہان آ رہا تو اس کے بعد پھر جب لگا کی چندگڑ سے کچھ آگے بڑھنا ہے تو پھر بومبے کی طرف کدم بڑھائی اور جانے کے ساتھ ہی پہلی پنجابی فلم کی جو کی جمی شرگی کے ساتھ تھی میری یک شراج کے ساتھ سبس جانی شروع ہوئی اچھا آمن شرحان tell me for your about your first project in Chandigarh when you start your career as an actor پہلی بار کہوں گا تو I think great music video کیا تھا میں جب میں میں پڑھتا تھا میں تو وہ ویڈیو کرنے کے بعد دکھا کہ نہیں ہے اور پڑھا آگے بڑھنا چاہیے اس کے بعد کافی سارے ویڈیوز ہوئے ہیں اور میں نے کہا دیسی علمہ پنجابی تب لانچ ہوا تھا پنجاب میں تو میں نے اس کے لئے بھی دو تین سیریل کیے تو لگ رہا تھا یہ جرنی سٹیپ بہ سٹیپ بہ سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے یہ روکیٹ کی طرح نہیں ہے یہ کچھوہ چال ہے لیکن ہر چیز سیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی کے ساتھ پر جب بومبے سے ایک ٹیم آئی تھی مشن فتے سیریل شوٹ ہو رہا تھا سہارا کے لئے تو میں نے وہ پہلا سیریل کیا جس میں سارے بومبے کے ایکٹر سے جو اب بالکہ ودو میں بھی دیکھا کسی کو میں نے جس میں جنیفر ونگر تھی جس نے میرے بہن کا رول رول پلے کیا تھا تو میں نے سرکل بولی ووڈ جنہوں نے چندگر میں شوٹ کیا منالی میں شوٹ کیا تو میں نے مشن فتے میرا پہلا سیریل تھا مگر جیسا کہ جتنے بھی لوگ اور جتنے فالوڈ ہمارے یہ جانتے ہیں اور آپ کو انہوں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کا رول تھا پسند کرنے والا رول تھا اور لوگوں نے آپ کو نوٹس کیا وہ رول تھا اتران میں آپ کو سب سے ایک بڑا بریک ملا ایزا سید آپ نے رول پلے کیا وہ جرنی کے بارے میں آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیسا رہا وہ سفر اس سیریل کیا اور واقعی میں بہت پاپولر سیریل رہا ہے وہ اپنے ٹائم کا ایسا کہ اتران سے پہلے میں انہوں کی ٹیم کا ایک پہلا سیریل کر رہا تھا راکی جو کی زی ٹی بی پہ پہاپ ہی فیموس ہوا تھا بات مجھے لگتا ہے کہ اس کے فیم کو اتران کیا تو راکی سیریل ختم کرتے ہی میں اتران میں شروع کیا تو جب اتران کا وہ رول شروع ہوا تو پتہ نہیں تھا کہ اس مقام تک پہنچے گا یہ رول اور یہ سیریل کہتے ہیں کہ میں نے بھولا یہ جرنی ہوتی ہے تو اتران جب شروع کیا تھا تو پندرہ دن کا ٹریک تھا میرا اور پندرہ دن کام کر کے میں کچھ اور شو کرنے والا تھا جانسی کی رانی کرنے والا تھا لیکن سیم ٹائم پہ جانسی کی رانی میں کر رہا تھا لیکن سب سے زیادہ کام میرا اتران سے پاپیل ہو رہا اتران میں میرا رول زیادہ بڑھتا گیا جانسی کی رانی اور اتران دونوں ساتھ ساتھ میں کر رہا تھا لیکن جانسی کی رانی میں لڑکی ایمپورٹن تھی اتران میں سیدھ ایمپورٹن تھا تو مجھے لگا کہ اتران پہ فاکس کرنا چاہیے تو ای تنگ آج جو یونیورسل فیم ہے ورڈ وائیڈ ایکن سے کہ نوٹ اونلی انڈیا کیونکہ آج میں جب بھی انسٹاگرام پہ ہمارے جو فولرز ہیں جو فینز ہیں وہ اسٹانبول سے بھی ہیں سیریع سے بھی ہیں کوئیٹ سے بھی ہیں انڈونیسیا سے دوبائی سے پاکستان سے تو مجھے یونیورسلی سیریع نے کنیک کر رہا ہے کلرز کے ذریعے تو اتران بگیرسٹ اوپورچنیٹی فور می از ایم ٹی و اکٹر ایک بات یہ جاننی ہے ہمارے ویورس کو کہ شرحان جو سیڈ کا رول پلے کر رہے تھے اتران میں ایک کیسی نووہ دکھایا ہے اس میں تو کیا شرحان واقعی میں ریال لائیف میں بھی ایک کیسی نووہ ہیں یا پھر وہ سیڈ ایک کریکٹر تھا جو سیڈ میں پلے کرنا تھا ایسا نہیں ہے میں نے پچاس سیڈ کی ہیں اور کسی میں ریپ کرتے ہیں کسی میں مرڈ کرتا ہوں کسی میں کسی کو پیار سے رہتا ہوں کسی میں شادی کرتا ہوں تو وہ سارے کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ہم ریال لائیف سے تو کریکٹرز پلے کرنا اگر آپ کو یہ کریکٹر اتنا اچھا لگتا ہے تو میں وہ ہوں کام اتنے اچھے سے کیا کہ آپ اس کو بلیپ کرنے لگے گی ایسا ہو گئی نہیں وہ اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کون سا کریکٹر آپ نے پلے کیا ہے آج تک اپنے ایکٹنگ کریئر میں جو آپ کی ریال لائیف سے جوڑا ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں اگر شرحان کو دیکھنا ہو تو یہ کریکٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں میرے کل تھی ریال لائیف کا کریکٹر میرا کوئی نہیں آپ تک جتنے بھی رولز آتے ہیں وہ ایک رائٹنگ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کو فولو کرنا ہے اور اسی کی صاحب سے کرنا ہے چاہے وہ اتران کا ستھ تھا چاہے وہ کم کم پھاگیا کا سنگرام چھوٹالا تھا چاہے وہ کسم کا سینڈی تھا چاہے وہ ہم ہے نا کا ریشن سنگھ تھا ایسا وہ ایک میرے پاورفول کریکٹر تھے بدماشی والے جو ایسا ہی دونٹ دو ایسا ہی سیریسا ہی لائیف ایسا ہی سرکل تو میرے لئے مجھے لگتا کہ میں کسی بھی کریکٹر کے اتنا ریال میں قریب رہا ہوں کہ میں ریلیٹ کروں کہ میں یہ کریکٹر تھا ہاں میں نے ہر کریکٹر کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں وہ بن جاؤں اور آپ کو لگے کہ یہ ویسا ہی ہوگا مگر دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پورے ایکٹنگ کریئر کے اندر زیادہ تر آپ کو جتنے بھی رول ملے ہیں وہ نیگٹیو رول ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ایک ویلن کی دھارنا سے کیوں محکے ملے ہیں کیوں ایک پوزیٹیو کریکٹر بہت کم پلے کرنے کو ملے ایسا کیوں کیونکہ سیریل میں ہیرو ہوتا ہے اور ہیرو کے ساتھ ٹکر دینے کے لئے ان کو اس سے بھی بڑا ویلن چاہیے تو مجھے لگتا کہ مجھے وہ پوزیٹیو رول دیتے تھے تو اس لئے زیادہ مزا نہیں آتا تھا تو I think they felt you are more stronger than a villain because آپ کی جو acting ویلن میں بہت زیادہ نکل جاتی ہے اور پوزیٹیو میں کرنے کو زیادہ کچھ ہوتا نہیں تو even I enjoy, I like enjoying I like to do all negative kind of roles اور ایسا نہیں یہ کم کم بھاگیا میں میں نے negative بھی کیا ہے میں نے comedy بھی کیا ہے اور دونوں طرح کے roles تھے ایسا کچھ نہیں موسیقی کافی چیزیاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ رہنا ہے تو آپ کو چنڈی گھڑ رو پٹھیالا رو رہنے کی جگہ یہ ہے کام کرنا ہے تو آپ بومبے میں رو کیونکہ کام تو وہ ہی ہوتا ہے بہت چیزیں مس ہوتی ہیں سپیچلی آپ کے دوست جو پرانے ہیں کیونکہ آپ اتنے سال ایک شہر میں رہے ہو 20-22 سال اب اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہو تو پھر سے نئے دوست بنتے ہیں بر جو اس ایج میں آکے بنے جہاں پر آپ نے کام شروع کیا ہے تو میرے کالتے ہیں وہ سب سے زیادہ missing بہتا ہے کہ آپ کے best friends آپ کے all friends نہیں ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے شہر میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پڑے ہوتے ہیں جو سکول میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بچپن میں کھیلے ہوتے ہیں وہ چیزیں مینلی مس ہوتی ہیں ہاں مطلب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اسکولینگ کاللیج سب پنجاب پٹیالا سے ہوئی ہیں آپ پر یہ سب کمپلیٹ کرنے کے بارد بام بے پہنچے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ شرحان سنگھ اگر ایکٹر نہیں ہوتا تو کیا ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں آپ کو کیا لگتا تھا پھر جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا مجھے لگا کہ پولیس میں ہی پھر بنگا لے سکتا ہوں لیکن کاللیج پہنچنے کے بعد لگیا کہ نہیں یہ سب چیزیں میرے ڈریمی تھی یا بچپنا جو آپ سوچتے ہوں کہ ہاں میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں آپ میں سے لگتا ہوں آپ آپ سوچتے ہیں مل Sophia آپ بکا ملجا آپ آپ موسیقی 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 ہمارے سبھی مہمانوں کو ہمارے ویویورز کو پتہ لگ گیا ہے کہ شرحان کی طرف سے کچھ ایسے سوالوں کے جواب ہمیں جاننے کو ملے ہیں جو آج سے پہلے شرحان نے کبھی کسی کی ساتھ موشنی ریویل نہیں کیے تھے کیونکہ زیادہ سبات ہے شرحان شرحان نے یہ سب باتیں یہاں پہ ریویل بھی گئے ہمارے انترویو پہ اور یہ ہر اس انسان کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو انسپائر ہوں شرحان کی بات سن کے ریال لائیو سٹوری سننے کے بات کہ ہاں ہر چیز ممکن ہے بات اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیشن ہونے چاہیے لائیف میں کچھ کرنا ہے تو ایک ٹارگیٹ فکس ہونا چاہیے ویزن کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کو پہنچنا کیا ہے اور آج کا ہمارا یہ انترویو شرحان کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ سب ہی لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت شرحان کی باتوں سے آپ لوگ موٹیویٹ کیے ہو ہوں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ ویڈیو ہمارے انٹرویو آپ کے کام کا ہے تو پلیز آگے لائک کیجئے اور شیئر کرنا مد بھولیے گا کیپ وچنگ شرحان بلوک اور پلیز شرحان سنگھ کو فالو کرنا مد بھولیے گا تینکیو